بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کی پہلی رات فوش نویسوں نے اس عنوان پر کتابیں اور نہایت اوریاں مضامین لکھ کر اس کی پاکیزگی کو داگدار بنا دیا ہے پہلی رات جب شہور اور بیوی علیدگی میں ملتے ہیں تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ پہلے وہ ایک دوسرے سے بے خبر تھے اب وہ با خبر ہو جاتے ہیں ان میں ایک فطری شرم و حیات ہی وہ دور ہو کر ان میں بات چیت اور پیار و محبت کی ابتدا ہوتی ہے لہذا شوہر یا بیوی دونوں کے شب اول کو نہ تو کوئی پر اسرار رات سمجھنا چاہیے اور نہ اس سے خوف زدہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر بات کی ابتدا خوشگوار اور سوہانی ہوتی ہے اس کے سوا اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے شب زفاف میں خامد اور بیوی کی درمیان بہامی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے اس کے لئے مرد کو مندد جزائر باتیں سمجھنے چاہیے نمبر ایک اپنے برتاؤں کے ذریعے محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کے اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کرے نمبر دو گفتگو کا انداز اور موضوع بہت محذب پیار بھرا اور باسریقہ ہونا چاہیے نمبر تین مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے نمبر چار مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے اور بیوی کے لئے ہدایات نمبر ایک اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کر لے کہ اس کا خواند ہی اس کا سب کچھ ہے نمبر دو اپنائیت ظاہر کرے نمبر تین شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے نمبر چار ہنسنے کھیلنے چھہٹ چھاٹ کرنے کے لئے خواند کو حوصلہ دینا چاہیے شبز رفاف کا پینا عدب یہ ہے کہ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اس کا دکھ درد اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہرانے کے لئے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے دل لگئے اور ہنسانے والے کلمات کہے اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے کھانے پینے کی امدہ چیزیں پیش کرے دودھ ہو تو بہت بہتر ہے شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے پھر دلہن کو پیلائے دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برطن دلہے کو پینے کے لئے دے دے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت اسمہ بن تیزید بن سکن بیان کرتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بڑھایا اور پھر آپ کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لیا گیا جس میں دودھ تھا آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو اس نے سر جھکا لیا اور شرما گئی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں تو میں نے اسے ڈاٹا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو وہ بیان کرتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تھوڑا سا پیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اپنے ساتھی کو دو یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پیلاو اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے نمبر دو سب سے پہلی ملاقات اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم رحمت اللہ کہے اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم انی اسعالکا من خیریہ و خیری ما فیہ و خیری ما جبلتیہ علیہ واعوذ بکا من شریح و شری ما فیہ و شری ما جبلتیہ علیہ اے اللہ میں اس عورت کے خیر و بھلائی کا اور جو خیر آپ نے اس میں رکھی ہے اور جس چیز پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا سوال کرتا ہوں اور عورت کے شر سے اور جو شر اور برائی اس میں رکھی اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں نمبر تین یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ اولاں شب زفاق میں میہ بیوی کا ازواجی تعلق قیم کرنے سے پہلے دو رکات پڑنا مستحب ہے اور یہ نماز نفل ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتے ہیں اور یہ خیر و برکت اور میہ بیوی میں باہم الفت و محبت کا ذریعہ ہے جیسا کہ مجمعہ الزوائد علم و جملی تبرانی اور مصنف ابن ابی شہبہ میں مربی ہے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کماری لڑکی سے نکاح کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالی نے جو چیز تیرے حلال کی ہے وہ تیرے لئے پسندیدہ ہو جائے جب تو شبہ زفاف میں بیوی کے پاس داخل ہو تو اس کو حکم کر کہ وہ تیرے پیچھے دو رکات نماز پڑھے پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگ اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فییا اللہم ارزقنی منہم و ارزقہم منی اللہم اجمع بیننا ما جمعت الہ خیر و فرق بیننا اذا فرقت الہ خیر حضرت ابو حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کے صحابہ نے ان کی شادی کے موقع پر اس کی تلقین کی سب سے پہلے دو رکات نفل ادا کرو دوسرا واقعہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوہاگ رات سے پہلے انہیں بھی دو رکات نفل پڑھنے کی تاقید کی تھی نمبر چار اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجائن شادی سے پہلے اجنبی اور بلکل غیر مانوس تھے آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے اس نے جمع اور صحبت میں جو اس تعلق کی آخری کڑی ہے جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے بلکہ ایک آدھی شب تو اس سے فقط انسیت و محبت اور خوش طبی کی باتیں ہوں پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف مائل اور اپنے قریب کرے اور صحبت و جمعہ کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے لیکن اگر اس میں انتہائی اجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کی نقصانات کا اندیشہ ہے بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں نمبر پانچ اگر مہر معجل یعنی نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کی مزاد کی ریایت کر کے حدیعہ پیش کر دینی چاہیے اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت و شرافت کے خلاف ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار ایک مشت خجور ہو اس لئے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھا پا آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دستر خان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگرچہ وہ آسودہ ہو چکا ہو جب تک کہ دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو عذور پیش کر دے اس لئے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی حاجت ہو